بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی لائن لگ چکی ہے اور اس وقت اگر کہا جائے کہ دشمن ملک بھارت میں صفے ماتم ہے اور ان کے تمام تر ارمانوں پر پانی پھر گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک جانب افغانستان میں طالبان اور اشرف غنی کے درمیان معایدہ کروایا ہے تو دوسری جانب اوائی سی کے اجلاس میں وہ تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور اتنے اہم ٹائم پر جب یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے خلاف سعودی عرب بھی ہو چکا ہے یو اے ای بھی پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے اس سب میں اوائی سی سے قرارداد پاس کروائی گئی ہے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم کشمیر اور پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی کشمیر کے اوپر بیان دلوایا گیا ہے اوائی سی کے تمام عراقین نے پاکستان کی قرارداد منظور کی ہے اور اس پوری صورتحال کے اندر یو اے ای کو بھی چپ رہنا پڑا اپنی عزت بچانے کے لیے اور خود کو اوائی سی میں رسوائی سے بچانے کے لیے یو اے ای بھی خاموش رہا ہے اور بھارت کو مکمل طور پر موکی کھانا پڑی ہے ان کا وزیر خارجہ یو اے ای بھی پہنچا ہوا تھا تاکہ پاکستان کے ارمانوں پر پانی پھیرے لیکن یہ سیچویشن بھارت کو بیک فائر کر گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھی ساتھ بہت بڑی خوش خبری ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اوائی سی کے اس سے اگلے اجلاس کے حوالے سے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو بھارتی میڈیا نے خبریں چلائیں کہ کشمیر اوائی سی کے ایجنڈے پر نہیں ہے اور کشمیر اوائی سی کے اندر ڈسکس ہی نہیں ہوگا تو آخر یہ گیم چینج کیسے ہوئی اور کیسے سعودی عرب کا موقف ہم نے لیا اور کیسے سعودی عرب سے یہ بیان دلوایا گیا اور سعودی عرب کو لائن پر کیسے لائے اور یہ پورا اندر کھاتے ہوا کیا ہے کیسے پاکستان کی سیول ملٹری لیڈرشپ نے یہ سب کچھ ممکن بنایا یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام سب سے پہلی بڑی اپ ڈیٹ افغانستان کے حوالے سے ہے اوائی سی پر اس کے بعد آئیں گے تاکہ ہم تمام تر جو پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں اور اچھی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں ہوا یہ ہے کہ بین الافغان مذاکرات جنہیں انٹرا افغان مذاکرات بھی کہا جاتا ہے اس کے طریقہ کار میں فری کین میں اتفاق ہو گیا ہے طالبان نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے طریقہ کار کے لیے فری کین میں اتفاق ہو چکا ہے ترجمان طالبان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ مذاکراتی ٹیموں نے پندرہ نومبر کو طریقہ کار پر اتفاق کیا ان کا کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات کا طریقہ کار اکیس نکات پر مشتمل ہے تو پاکستان کا کتنا اہم رول ہے پاکستان نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے اس افغان پیس پراسس کے اندر اور یہ پاکستان کی کوششوں سے ہی ممکن ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے جس ڈیٹ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اسی دن پاکستان کے وزیر آزم اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جرنل فیض حمید افغانستان گئے تھے اس دورے کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور اس کے اندر یہی تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں تو افغانستان پیس پراسس پر ایسی تاریخی پیشرفت ہوئی ہے کہ ان کے اندر کے کئی مسائل حل ہوئے ہیں جو پینڈنگ تھے جیسے امریکی فوج کے انخلاف پر جو تحفظات تھے اس پر کنسنسس ہوا ہے اسی طرح سے افغانستان کی حکومت انڈیا سے دور ہوئی ہے اور پاکستان کی اہمیت کو افغانستان نے تسلیم کیا ہے افغان طالبان تو پہلے ہی پاکستان کو سمجھتے تھے اور پاکستان کی مانتے تھے اور بھارت کے خلاف بیان بھی دے چکے ہیں تو یہ بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ کیمپ راہ چلا رہا تھا اور اسے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا اس کے اندر بھی بہت بڑی کمی آئے گی اور یہ بھی بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ناظرین اکرام اب بات کر لیتے ہیں او آئی سی اجلاس کی پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے نائجر میں ہونے والے وزرائے خارجہ کانسل کے سنتالیس میں اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے ایک نئی متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کشمیر کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے عرب نیوز کے مطابق جمعہ اور سینچر کو ہونے والے اس اجلاس میں ستاون او آئی سی ممبر ممالک نے شرکت کی جس میں کانسل نے مسلم دنیا کو درپیش مسائل پر گفتگو کی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اس اجلاس کے اہم نکات میں شامل تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس کے ختم ہونے کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ او آئی سی کے اجلاس میں وزرائے خارجہ کی کانسل نے کشمیر کے مسئلے پر مکمل حمایت کا اظہار کیا او آئی سی نے انڈیا کی حکومت کی طرف سے پانچ اگست دوہزار انیس کو کیے جانے والے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کو رد کیا پانچ اگست دوہزار انیس کو نئی دیلی نے اپنے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر دیا تھا جس کے تحت کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا انڈیا نے کشمیر کی ریاست کو بھی وفاق کے زیر انتظام دو حصوں میں بانٹ دیا تھا جنہیں یونین ٹیرٹری آف لداخ اور یونین ٹیرٹری آف جمعو اینڈ کشمیر کا نام دیا گیا اس کے بعد سیاسی سرگرمیوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا سینکڑوں سیاستدانوں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا رمان سال اپریل میں انڈین وزیر آزم نرندر موڈی نے کئی ایک قوانین متعارف کرائے جن کے تحت غیر کشمیریوں کو کشمیر کا ڈومی سائل رکھنے کا حق دیا گیا اس قانون کو کشمیریوں کو کشمیر میں اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا وائی سی کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ انڈیا غیر کشمیریوں کو ڈومی سائل جاری کرنا بند کرے اور جمعہ اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر دو ہزار بیس واپس لے قرارداد میں انڈین فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی مضمت کی گئی اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر سانی کریں کیونکہ انڈیا قرارداد کے بقول عالمی قوانین انسانی حقوق سے متعلق قوانین اور بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری نہیں کر رہا قراردادوں میں تسلیم کیا گیا کہ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان بنیادی تنازیہ ہے اور پور امن جنوبی ایشیا کے لیے اس کا حل ہونا ضروری ہے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ کشمیر کے لوگ تنازیہ کے بنیادی فریق ہیں اور کسی بھی امن عمل میں ان کو شامل کیا جانا چاہیے پاکستان اور انڈیا آزادی کے بعد پورے کشمیر پر دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے دو جنگیں بھی لڑ چکے ہیں وائیسی نمائندگان نے زور دیا کہ کشمیر کا مسئلہ مسلم کمیونٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس پر مزید گفتگو وزرائے خارجہ کی کانسل کے پاکستان میں ہونے والے اگلے اجلاس میں کی جائے گی اس اجلاس میں وائیسی نے پاکستان کی جانب سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کو بھی منظور کیا اس قرارداد کے تحت ہر سال پندرہ مارچ کا دن انٹرنیشنل ڈے آف دی کومبیٹ اسلاموفوبیا کے طور پر منایا جائے گا وائیسی کی قرارداد میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جرنل سے کہا گیا کہ بین المذاہب ہمہنگی کے فروغ اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی ڈائلاغ شروع کیا جائے موسیقی